یہ ادھر گزشتہ رات اوشن سپورٹس کمپلیکس ادوال میں یہ ایک کرکٹ کا نائٹ کرکٹ ملہ اور یہ بڑا برپور ملہ اور اس پس حافظ ہے کہ یہ دلی الیون دلی انتظامیہ الیون جس کی قیادت اڈیشنل ڈیپٹری کمیشنر ریونیو خاور بشیر کر رہے تھے ڈی پی او الیون تو یہ پولیس کے پیشاوار جو کرکٹ ٹیم ہے اور بقیادہ کوچ ہے اس کی ٹیم نے شرکت کی وکلا کی ٹیم نے شرکت کی اور اوشن کرکٹ اکیڈمی یہ جو میذبان ہے تو یہ اس کی ٹیم نے شرکت کی تو یہ چھے عوض کا ایک نمیشی میائش تھا اور بلکل یہ اوشن سپورٹس کمپلیکس یہ پورکل روشنیوں میں انایا ہوا تھا اور یہ یہاں پر یہ سویمنگ پول اب مکمل فنکشنل ہونے جا رہا ہے تو یہ ہم آپ کو اس کے سویمنگ پول کے بھی منازل دکھا رہے ہیں تو یہ اگر سنیک سٹنگ جو ہے یہ ایک بلکل سردیوں میں یہ بار بی کیو اور یہ سارا انگیٹھی ہیں اور کولے اور یہ خوبصورت منازل ہم آپ کو اوشن سپورٹس کمپلیکس کے دکھا رہے ہیں اور یہ روشنیوں میں نایا ہوا اوشن سپورٹس کمپلیکس اور اس میں یہ زبادست کرکٹ مقابلے ہوئے ہیں تو یہ چیف یہ چیئرمن چیف چیئرمن اگلیکٹر کمیٹی پخستان بار کونسل حسن لذا پاشا بھی خصوصی طور پر اس میں مدود ہے تو وہ تشریف لائے ہیں صدر ڈسٹرک بار مصطفیٰ بلال چوہان سیکٹری بار راجہ امار عزیز ایڈوکیٹ چیئرمن چکوار پیس کلاب خواجہ بابر سنیم حمود کے علاوہ وکلا اور دیگر امائیدین کے چیزہ چیزہ لوگ جو ہے یہ اس نائٹ کرکٹ میلے میں موجود تھے تو یہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں تو بارحال اس موقع پر بڑی دبا دست جہاں ایک طرف مقابلے ہوئے ہیں تو وہاں پر بڑی دلچسپ گفت کو ایڈی سی آر خاور بشیر نے کیا تو وہ بھی ہم آپ کو آگے اس بلٹن کے آخر میں دکھائیں گے تو ڈی پی او چکوار نے بڑا ایک دبنگ اعلان کیا ہے کہ جن قوموں کے میدان عباد ہوتے ہیں تو ان کی جنیں بھی ران ہو جاتی ہیں تو یہ اس کے بعد میں یہ ایڈی سی آر خاور بشیر نے یہ کہا کہ یہ جرمن پروورب ہے کہ یہ کھیل کے میدان عباد ہوتے ہیں تو یہ اسپطال جو ہے بھی ران ہو جاتے ہیں تو بارحال یہ ایک خنم عباسی ٹونی نے اپنے اس عظم کو دھرایا کہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان اور چکوار کے یہ بچے قومی ٹیم میں یہ نمینگی کریں چکوار کی اور ملک اور قوم کے علاوہ چکوار کا نام روشن کریں تو اس حوالے سے تمام کھیلوں کو ادھر فروغ دیا جا رہا ہے اور تمام قومی کھیلوں کے علاوہ علاقائی کھیلوں کے بھی مقابلے ادھر یہ چھٹو اور ابھی پرمانی مقابلے یہ ہوئے ہیں سے پہلے چانٹے دار کا بڑی مقابلے ہوئے ہیں تو بارحال علاقائی تھا ادھر کھیلوں کو بھی فروغ دیا جائے گا اور قومی کھیلوں کو بھی ادھر تمام جو نوجوان نسل ہے ان کی تربیت اور رانمائی کی جائے گی تو یہ ہم آپ کو ایک دوہ پھر مناظر ادھر اوشن سپورٹس کمپلیکس صدوال کے دکھا رہے ہیں یہ خوبصورت مناظر یہ جہاں پر یہ ایک دشتہ رات بڑا دفدست ادھر کرکٹ کے مقابلے ہوئے ہیں تو پھر یہ ایک فائیو سٹار یہ آیا ہے جو دینر یہ اس کا اتمام کیا گیا تھا بار بی کیو اور بلکل مچھلی اور بڑا دفدست قسم کا یہ محول اور بار بی کیو اور یہ سارا اعلیٰ قسم کا یہ عشائیہ یہ ادھر اوشن سپورٹس کمپلیکس صدوال میں منقد ہوئا ہے تو خورم عباسی ٹونی اس سارے اس کھیل کے اور سارے اس کھیلوں کے اور یہ اس اوشن سپورٹس کمپلیکس میں جو کھیلوں کے مقابلے ہو رہے ہیں اس کے روح روان ہیں تو یہ اوشن سپورٹس کمپلیکس کے خورم عباسی ٹونی بلکل بڑے پروزم ہے کہ انشاءاللہ آئندہ پانچ چھ سالوں میں یہاں سے بچے نکل کر قومی ٹیموں میں خیلوں کی قومی ٹیموں میں چکوال کی اور پاکستان کی نمائنگی کریں گے تو بارہل اس موقع پر جن جنوائی دین نے جو گفتگو اور تقریر کی ہیں تو یہ بھی ملائدہ کریں جب میں دونی ساتھ پسکلاتے ہیں تو تھلوں کی دراؤنڈ ہے اب آپ دیکھتے ہیں اور میں آپ میں ایک سب کہتا ہوں کہ تھلوں کی دراؤنڈ ہے ان کی سید ہے تو الگ رہے کی جئے کہ تھلوں کو گروہ دینے کے لیے اور کہہوں کے دراؤنڈ کو عباد کرنے کی اکارش ہے یہ ہر ایک تحصیل و دین ان کونسل پر تھیل گے آئی ملی گریٹ فول جی تھیکیو سو مچ میں پاکستان پاکستان کی دار ہوں کلی بے کے دین میں کلی بزار اور تمام ٹی بے برقصور سے مبارد بات کرنے سے دیکھیں کسی نیرم کے عطا پاکستان مچنے بڑی بات ہے کہ اپنے وقت میں سے آپ میلوں کے لیے ایسے جوش کے ساتھ کام کرتے ہیں تو دراصل یہ تمام ٹھلیں کوئی پیگام جاتا ہے تو اللہ کریں گے پھلوں کے جراؤنس سے یہ بات رہیں سوال جی سوال جی بات رہی بات کریں کہ وہ بھی تمام مانوں کا شکریہ دا کریں اور آپ بھی بات کریں اس میں نارفنگ رہیم اسے تھوڑے سے مختصر ٹائم میں اچھا ایگنٹ ہوئی ہے اور اچھا اچھا ایگنٹ ہوئی ہے اور پھر اچھا ایگنٹ ہوئی ہے ایک منعی فائش ہے کہ ہمارے دلے کے اندر ہیں اندر ایچیشیو جو ہماری جنریشن ہے ان کو ایک سنب دے بجائے کہ وہ دیپریشن کا دہور ہے اتنا ہم روز کرتے ہیں میں اسی سی ایک رہی ہے ہمارے معاشرے میں اندر ایک رہے کہ یہاں دل پیدا ہوگی ہونی اچھا زیادہ لوگ اب ان اختیار اور لوگاں کا ایک غشان بندی ہم تپیٹیulating یہ اندریں ہیں تا کے وہ باپر میں آئے رہًا ناٹھ بہلا دے کروں گا لیکن تو مبارک باز ان کی تیم کی جیتی ہے تو جب آپ میڈم ٹوپسٹر کی طرف سے یہ آج جو دانا ہر آج کی طرح ہم نے جانتے پاس کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تب سے پہلے دن میں شکریہ ہوئی ہے تب سے جب مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمیں یہ جو ہوں رہتا ہے تو ہم تجیب ہوں ریگلرلی آتے ہیں یہ ان کا سارا صحاف ان کے سارے بوسٹ کہ ہمیں بلکل آج بھی میں مانو کی طرح ٹیٹ کرنے ہیں جیسے ہم پہلے دنی آ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ٹیٹ کا ساری ٹیٹ کا ساری تانیمنٹ کا اس کے بعد میں سب سے زیادہ شکردار اس حرکہ اور آپ کو اپنا ٹائم نکال کے ہمارے لئے تشریف لائیں آپ نے ہماری بوسٹ آب لائی فرمائیے اور اس کے بعد میں اپنی ٹیم کو بھارک بات دیتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پیٹنگ نہیں ملی ان میں میں بھی شامل ہوں لیکن بہرحال چونکہ ہم مہت جیتے ہیں اور مہت بھی میں سمجھتا ہوں ان کی نیربانی کی وجہ سے ہم جیتے ہیں جو تحزیب بھائی جب ہم ہمارا انٹریکشن ہویا تو پیتے ہیں آپ نے مارے ساتھ شہارت کیا آپ نے مہرم بھائی کو اپنر پہ جائے میں نے کہا ہمارا واحد راستہ یہی تھا یہ اپنر آئے بہرحال اپنے میں بھی مل میٹھیٹ بانا ہوتا ہے وہ ایک ایک ساریٹ ہوتی ہے میں زیاب растا ہوں ایک جرمن ایک پرویوب ہے جن قوموں کے پیدان عباد ہوتے ہیں ان کے حاسپٹل عباد ہوتے ہیں ان کے اس فج incarcerated عباد ہوتے ہیں اس فجہ سے حاسپٹل عباد ہوتے ہیں کیوں کی ان کے درونڈ بران ہے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جب بھی ہم اس در آتے ہیں چالیس پچاس بچھے کھیل رہے ہوتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے وہ اتنا پیشنیٹ ہیں وہ بتائیں چھکتے ہی نہیں ہیں کیا کھاتے ہیں زیارہ ٹائم میں چار چھے گھنٹے ہم دور کھیل گیا جاتے ہیں وہ کھیلتے رہتے ہیں سب لوگ یہاں بھی مطلب ہیں میرے طرف سے بغارت بات پر استحق ہیں آپ کھیلیں اور میں دس سال بعد پانچ سال بعد یہ بات ہونا چاہوں گا کہ یہ بچہ جو کومی ٹیم میں چاہے کرکٹ میں ہے چاہے فوٹبول میں ہے چاہے سکواش میں ہے بڑکنٹر میں ہے یہ بچہ ہی اوشن میں نے کھیلتا ہے ہم بھی اس کو چیلش کریں گے کہ ہم بھی وہاں پر دوستر تھے وہاں پر ہم کام کرتے تھے وہاں پر ہم اس بچے کو بھی رہے تھے کھیلتے ہو جاتے ہیں بہت بہت شکریہ ہینکی باری مچ یہ آپ نے جنرمن پر ورک بولا ہے کہ وہ اپنی ڈی پی آتا ہم نے پاکستانی پر ورک بتا دیا ہے جن کے کھیلیں میدان آباد ہوتے ہیں ان کی کھیلیں ڈینات ہوتے ہیں یہاں ہی ہاتھوں کھائیں گھر آئے گھر آئے گھر آئے گھر آئے گھرؑ یہ پاکستانی 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 پاکستانی